ہلو فرنس ایک بار پھر سے آپ سب کا ہمارے چینل پہ بہت بہت سواگت ہے تو فرنس آج کے ویڈیو ہم بات کریں گے کہ یہ دی آپ کی جو سانس ہے جو پھولتی ہے یا جب آپ سانس لیتے ہو تو صحیح سے آپ کو جو سانس لینے میں جو پروبلم ہوتی ہے سانس صحیح سے نہیں آتا ہے تو اس کو آپ ہے جو کس طریقے سے بہت ہی آسان طریقے سے جو ٹھیک کر سکتی ہو تو یہی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کرنا تو چلو فرنس بتاتے ہیں کہ اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایک دم سے سیدھا ہے جو بیٹھ جانا ہے اس طریقے سے فرنس سیدھا بیٹھنا اور پھر ایک پاہم کو ہے جو دوسرے پاہم کے اوپر رکھنا ہے تو اس طریقے سے رکھ لیجئے تو جیسے ایک پاہم وہاں پہ رکھ لیا تو دوسرا پاہم آپ کو دوسرے پیر کے اوپر رکھنا ہے اس طریقے سے اس کو آپ جب پیر کو ایک دوسرے کے اوپر رکھو گے تو آپ کو ایک جو تھوڑا سا درد ہوگا اور پھر آپ کو اس طریقے سے سیدھا رکھنا ہے آپ دونوں ہاتھوں کو اور پھر کپال باتی کرنی ہے جو اور جو اور سے آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو سانس ہے وہ باہر کی طرف نکالنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو فرینڈز ہم کی اس طریقے سے سانس ہے جو باہر کی طرف نکال رہے ہیں بس آپ کو ایک دم سے سیدھا ہے جو اس طریقے سے بیٹھنا ہے اور پھر جیسے ہو سکے جتنا جلدی آپ کو ہو سکے اس طریقے سے سانس باہر کی طرف زیادہ چھوڑنا ہے تو آپ اس طریقے سے جو روج پانچ یا سات منٹ جتنا بھی آپ سے ہو سکے یہ دی آپ روج نیمیت روپ سے کرو گے تو آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ہے جو سانس لینے کی پروبلم ہے یا آپ کی سانس پھولتی ہے تو اس میں ہے جو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو فائدہ دیکھنے کو ملے گا تو آپ یہ کبھی بھی کر سکتے ہو خاص کر آپ خالی پیٹ کیجئے صوبہ بہت زیادہ ہے جو فائدے ہوتے ہیں اور بھی کئی سارے ہیں جو یہ دی آپ کا پال بھاتی یہ کرو گے تو بہت سارے فائدے آپ کو ہے جو ملیں گے تو جن کے بھی ساتھ یہ پروبلم ہو رہی ہے وہ ضرور ٹرائی کیجئے اور پھر ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے پانچ یا سات دن روز کرنے کے بعد ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا سیر کرنا اور چینل پر نہیں ہو تو چینل کو جرور جرور سبسکرائب کرنا ایسے اپنا پیار اور سپورٹ بنا کے رکھنا تھانکیو سو مچ اللہ فرینڈز